پربو ہمارے جیون میں ہے اور ایک دوسرے کے لیے ہم اپنے جیون کو باٹھ دیتے ہیں پربو ایسو نے اپنا مرتیو اور پنردھان دورہ ہم کو جیون پردان کیا ہے پربو نے ہم کو جو جیون پردان کیا ہے اسی سے پریرد ہو کر ہم ایک سماج کے روپ میں ایک کلیسیہ کے روپ میں کئی سے جیون جینا چاہیے وہ سیکھنے کے لیے ہم کو سو سماج چار میں ہی جانا پڑے گا سو سماج چار میں ہم دیکھتے ہیں پربی ایسو جیسے لوگوں کے جیون میں ان کو پرستط کیا ہے وہاں ایشور کے سندان ہو کر ایشور کے بچے سمجھ کر ہم سبوں کو ایک سمان لے لیا ہے اور ہم سبوں کو جیون پردان کیا شما پردان کیا ساندھنا پردان کیا اور اپنا جیون دیتے ہوئے ہم کو پنردھان بھی پردان کیا ہے سو سماج چار کے ہر ایک گھڑنا ایک جیوت گھڑنا ہے اسی سے پریردھ ہو کر ہم آج پربو کا جیون ہمارے جیون میں ہمارے سماج میں جینے کے لیے کوشش کرتے ہیں اسی جیون جینے کے لیے ہم کو پربو نے اپنا کرپا پردان کیا ہے یہی کرپا ہمارے جیون میں کاری کرتے رہتے ہیں اسی لیے ہم پربو سے پرارتھنا کرے کہ ہم پربو کے اپست دی ہمارے جیون میں ہمارے سماج میں آنبھو کرے پہلا پارٹ میں ہم سنے تھے کہ ششگن یک خردے اور ایک آتما ہو کر ایک دوسروں کے لیے اپنا جیون پردان کیا وہ صرف پائیسے کی بات نہیں ہے ایک جیون کی بات ہے ہر ایک کو اپنا جیون پور نتا تک پہنجھانے کے لیے جیون کا ہی باٹنا جروری ہے پربو ییسو نے جیسا کیا ہے وہی جیون ہم بھی ہمارے جیون میں باٹنے کے لیے پربو ہم کو بلاتے ہیں پربو نے اندیم بھوج کے سمیں ہم کو کیا کہا ہے لے لو اور کھاؤ وہی سندش ہم سبوں کو ایک ہمارے جیون میں اسی کے سمردی میں کرنے کے لیے پربو نے ہم کو آدیس کیا ہے جو کچھ ہمارے جیون میں ہے ہم دوسروں کے لیے باٹنے کے لیے پربو چاہتا ہے وہ پربو کا ہی جیون ہے پربو ہمارے جیون میں ہے اور ایک دوسرے کے لیے ہم اپنے جیون کو باٹ دیتے ہیں اسی سمان یک شریر ہو کر ہم جیون جیئے اسی پرکار ہی ہم ایک خردے اور ایک آتما بنگر ہم پربو کی ساکش دے سکتے ہیں پربو ہم کو کرپا پردان کرے کہ ہم سب بربو کا ہی جیسا یہ دنیا میں ایک خردے اور ایک آتما ہو کر جیون بدا پائے